بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو آج ایک اور نئی ویڈیو میں ایک اور نئے بزنس آئیڈیا کے ساتھ میں آپ تمام دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں جو بزنس آئیڈیا میں آپ تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ ایک بہت ہی بہترین اور پروفیٹبل بزنس آئیڈیا ہے دوستو صرف اور صرف آٹھ لاکھ روپے کی انویسمنٹ کر کے آپ لوگ اس کاروبار کو ایک چھوٹ اسی جگہ سے شروع کر سکتے ہیں اور اس کاروبار سے ڈیلی ہزاروں اور مہانہ لاکھوں روپے تک بہ آسانی سے کما سکتے ہیں تو دوستو یہ کاروبار کون سا ہے کیسے کرنا ہے کتنی انویسمنٹ سے کرنا ہے کون سی مشین لے استعمال ہونے والی ہے یہ تمام در انفرمیشن آج کی اسی ہی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں تو اس ویڈیو کو سب سے پہلے لائک اور شیئر کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ہی بیل کے ایکن کو بھی دبا دیں تاکہ فیوچر میں آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ دوستوں تک بروقت اور بازانی سے پہنچتا رہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں جو بزنس آئیڈیا میں آپ تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ بزنس آئیڈیا ہے بائیک گرپ بنانے کا جی ہاں دوستو بائیک گرپ کور بنانے کا کاروبار بہت بہترین اور پروفیٹیبل کاروبار ہے آٹھ لاکھ روپے میں اس کاروبار کا سیٹ اپ آپ لوگ لگا سکتے ہیں اور اس کاروبار سے مہانہ ڈیڑھ سے دو لاکھ روپے تک بہ آسانی سے کم سکتے ہیں اس کاروبار میں تو نہ زیادہ الیکٹسٹی کی ضرورت پڑھنے والی ہے اور نہ ہی کوئی بڑی جگہ لے کر آپ لوگ کو کاروبار سٹارٹ کرنے کی ضرورت ہے دوستو اب بات کرتے ہیں انویسٹمنٹ کتنی ہے تو دوستو اس کاروبار میں آٹھ لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ درکار ہے اور آٹھ لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ کر کے آپ لوگ اچھا خاصا کاروبار سٹارٹ کر سکتے ہیں دوستو آٹھ لاکھ روپے میں سے آپ لوگ کو پانچ لاکھ روپے کی ایک مشین چاہیے جسے کہا جاتا ہے بائیک گریپ کور میکنگ مشین دوستو یہ ایک مولڈنگ مشین ہوتی ہے اس مشین کے ساتھ آپ لوگ کو کور کے مولڈ بنوانے پڑتے ہیں جو مارکیٹ میں آپ لوگ کسی بھی جگہ سے بنوانے سکتے ہیں دوستو گریپ مختلف جو ہے سائزز میں بھی دستیاب ہوتے ہیں اسی وجہ سے آپ لوگ کو مارکیٹ سے اس کی دو سے تین مختلف ڈائیاں بنوانے پڑتی ہیں جس کی جو کوسٹ کم سے کم آپ لوگ کو پڑھ جاتی ہے دو ایک سے ڈیڑھ لاکھ روپے مطلب ٹوٹل مشین دری ڈائیوں کے سمیت آپ لوگ کو چھے لاکھ روپے تک کی مل جاتی ہے دوستو اس کے بعد اس کاروبار کے لیے جو را مٹیریل آپ لوگ کو چاہیے ہوگا دوستو وہ ہوتا ہے پلاسٹک کا دانا دوستو پلاسٹک کا دانا آپ لوگوں کو دو قسم کا چاہیے ہوتا ہے ایک جو ہے ثابت دانا ہوتا ہے اور ایک رف دانا ہوتا ہے یہ دونوں دانے آپ لوگ کو مختلف کلرز میں چاہیے ہوں گے اگر آپ لوگ گریپ کور مختلف جو ہے رنگ پر رنگی کلرز میں تیار کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ لوگ کو مارکیٹ سے مختلف قسم کا الگ الگ دانا لے کر آنا پڑے گا اور اگر ایک ہی کلر میں بنانا چاہتے ہیں تو ایک ہی کلر کا دانا مارکیٹ سے آپ لوگ اٹھا لیں دوستو کم سے کم ایک لاکھ روپے کا پلاسٹک کا دانا بھی آ جائے گا اس کے بعد میں آپ لوگ کو بتاتا چلوں کہ اس مشین کو آپ لوگ نے الیکٹرسٹ پر چلانا ہے تو سنکل فیس الیکٹرسٹی کا کنیکشن آپ لوگ کو چاہے ہوگا اس کے بعد پیکنگ وغیر کا راہ مٹیریل وغیر ہم جو ہے ٹوٹل ایک لاکھ روپے اس کا بھی ایسٹیمیٹ لگا لیتے ہیں تو یہ ہماری انویسٹمنٹ آٹھ لاکھ روپے تک کی پڑ جاتی ہے اور یہ تو ایک رف جو ہے آپ لوگ کو انویسٹمنٹ بتا رہا ہوں اس سے کم بھی ہو سکتی ہے اس سے تھوڑی بہت زیادہ بھی ہو سکتی ہے اب دوستو بات کرتے ہیں کہ یہاں پر آپ لوگ کو الیکٹرسٹی کتنی چاہیے اور آپ لوگ کو جگہ کتنی چاہیے تو دوستو الیکٹرسٹی آپ لوگ کو سنگل جو ہے کنیکشن جو ہے چاہیے ہوگی آپ لوگ کو سنگل فیس الیکٹرسٹی چاہیے اور اس پر ہی یہ مشین جو ہے کام کرتی ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں جو ہے جگہ کی تو دو کمروں پر مشتمل آپ لوگ کو جگہ چاہیے اس کاروبار کے لیے دو کمروں پر مشتمل جگہ لے کر آپ لوگ اپنا کاروبار بڑے ہی آرام طریقے سے شروع کر سکتے ہیں دوستو اب بات کرتے ہیں مین پاور کی مطلب کہ کاروبار کو کرنے کے لیے کتنے مزدور آپ لوگ کو چاہیے ہوں گے تو دوستو لیبر آپ لوگ کو کم سے کم دو یا تین چاہیے ہوں گے کیونکہ یہ مشین تھوڑی سائز میں بھی بڑی ہے اور اس کا کام تھوڑا سا جو ہے ڈیفیکلٹ ہوتا ہے تو ایک بندہ آپ لوگوں کو جو ہے ایکسپیرینس چاہیے ہوگا جو اس کام کو پہلے سے ہی جانتا ہو جسے مولڈنگ مشین وغیرہ چلانی آتی ہو اور دو باقی جو بندے ہوں گے وہ ان ایکسپیرینس بھی ہوں تو ایک کام چل سکتا ہے تو ٹوٹل تین بندے آپ لوگ اپنے ساتھ کاروبار میں لگائیں گے تو دوستو ایک دو کمرے لے لیے آپ لوگوں نے مشین لگا لیے را مٹیریل لے لیا اب بات کرتے ہیں اس کاروبار کو کیسے ہینڈل کیا جاتا ہے اور پروڈکشن کیسے تیار کی جاتی ہے دوستو اس مشین میں تین مختلف ہوپرس دیے جاتے ہیں سال کے طور پر بائیک گریپ کور آپ لوگ مختلف کلر میں بنانا چاہتے ہیں تو ان تینوں ہوپرس میں آپ لوگوں کو مختلف جو ہے پلاسٹک دانا ڈالنا ہوگا اور اگر ایک ہی کلر میں ڈالتے ہیں تو تینوں میں آپ لوگ ایک ہی کلر کا جو ہے پلاسٹک دانا ڈال دیں اور مشین کا بٹن اون کر دیں یہاں پر میں آپ لوگ کو بتاتا چلوں کہ یہ مشین کمپلیٹ آٹومیٹک مشین ہے صرف اور صرف بٹن کو دبانے کی دیر ہوتی ہے پھر آپ لوگوں کا پلاسٹک کا دانا ہیٹنگ کی وجہ سے پگھل جائے گا اور آپ لوگ نے جو اس مشین میں ڈائی لگائی ہوگی یہ سیدھا اس میں چلا جائے گا پھر اس ڈائی کا شیپ اختیار کر لے گا پھر کچھ ہی سیکنڈ میں آپ لوگ وہ ڈائی نکال کر اس سے آپ لوگ بائیک گریپ کور باہر نکال دیں پھر تھوڑے سے اس کے اوپر جو ہے رف مٹیریل جو ہوتا ہے وہ لگ جاتا ہے پھر ہاتھ سے ہی اس کو فنشنگ دے کر آپ لوگ اسے پیکنگ کے لیے جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں دوستو بہت ہی احسان پروسیجر ہوتا ہے مشین کی پروڈکشن کیا ہے تو دوستو مشین کی پروڈکشن بہت ہی ڈی سینٹ ہے زیادہ بڑی مشین نہیں ہے اس میں ایک بڑی مشین بھی آتی ہے جو کم سے کم سولہ لاکھ روپے کی ہے اور اس مشین کی جو پروڈکشن ہے ایک جو ہے گھنٹے میں کم سے کم پانچ سو پیسیز آپ لوگ کو یہ مشین تیار کر کے دے سکتی ہے تو آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں دس سے بارہ گھنٹے آپ لوگ کام کرتے ہیں تو آپ لوگ اس مشین سے کتنی جو ہے پروڈکشن بنا سکتے ہیں تو دوستو آل آور دیکھا جائے تو بہت ہی بہترین مشین ہے بہت ہی بہت ہی بہترین پروڈکشن ہے بہت ہی بہت ہی بہترین کاروبار ہے آل آور دیکھا جائے تو اس کاروبار میں پروفیٹ بھی بہت ہی زیادہ ہے اور اس کاروبار میں اہزادہ تھکاوٹ کی بھی ضرورت نہیں کرنے پڑے گی صرف اور صرف آپ لوگ کرسی لگا کر بیٹھ جائیں اپنے کاروبار کے لیے اور بڑے ہی آسان طریقے سے اپنا کاروبار شروع کر دیں تو امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو اب تمام دوستوں کو ضرور پسند آئے ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں ملتے ہیں پھر کسی اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں پھر کسی اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے